موسیقی ناظرین قرمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی لیوی روشنی لیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہی خبرنامی کا آغاز کرتی ہے حدیث مبارکہ سے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادار کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیم پر سی ایم کی سی آر کی زیر قیادت میں ترقی و فلائس کی مات جاری زلہ پریشت اجلاس سے ریاستی وزیر پرشان ترڈی کا خطاب کر کئی اہم امور پر کیا تبادل خیال نظم فات کلیکٹر نارائنڈڈی نے آج نیشنل روڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیکٹریٹ کے اخاتے میں میکی میں ٹرانسپورٹ کی جانب سے خیام عمل میں لائے گئے بینر لانچ کا آغاز عمل میں لائے گئے ارمور نکنے اسملی پیو سی کمیڈی چیئرمنن جیو انڈڈی نے ہیڈباد میں واقعی تلنگانہ بھون میں میڈیا کے ساتھ سلاس کرنے خات عمل میں لائے گئے ایم پی بندی سنجیب و ایم پی اروین کے خلاف برہمی کا کیا اظہار مرکزی قمیت کسانوں کی خلاف اعلان کردہ کال قانون پر سابقہ کو آپشن ممبر سعید خیسر کا انہو کا احتجاج میلتان کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر سے ملاقات و نمائن دکھی میر نیتو کیرن و ڈپٹیم میر ادریس کان کے آتو شائل کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آغاز روکرنگ تفصیل کی جانب ریاستی وزیر پرشانت رڑی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر ویلپور منڈل مقام پر مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے قائدین و کارکونا نے تیارس پارٹی میں شمولت اختیار کی ریاستی وزیر امارت وجورہ پرشانت رڑی کی حرکیاتی خدمات سے متاثر ہو کر ویلپور منڈل کی مقام پر بالکونڈا بھیمگل منڈلوں سے تعلق کر رکھنے والے دیگر پارٹیوں سے وابستہ قائدین و کارکونا نے ریاستی وزیر پرشانت رڑی کی موجود کی میں تیارس پارٹی میں شمولت اختیار کی اس موقع پر ریاستی وزیر پرشانت رڑی نے زیادہ خیال کرتی وکاہ کے ریاستی وزیر اعلیٰ کی کامیاب ترین قیادت میں کئی فلاہیو ترقیات اسکیمات کو تیزی کے ساتھ روبی عمل میں لاکر تلنگانہ کو ترقی کی جانب گامزان کرنے پر مختلف موزات اور منڈلوں سے وابستہ قائدین و کارکونا ریاستی تلنگانہ میں ہونے والی ترقی سے متاثر ہو کر تیارس پارٹی میں شمولت اختیار کر رہے ہیں انہوں نے مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والے قائدین و کارکونا تیارس پارٹی میں شمولت اختیار کرنے پر کوشیکہ ایز خار کیا پسکتے ہیں کہ امیر از remained کے لئے لئے کسی طور پر سکھتا ہے یا ایمیر اینجا ہم نے پاسvic کے لئے ایک رو لئے ٹھیک 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 ٹھیکhinے اگر اسیteok� رو تھے ہم نے روہی نوازنےでした سب دانٹ و philosophؤں لئے روہی نوازنے کے لئے روے دو و deserving کا جدد ہے ہم نے اس کے لئے تھے موسیقی ساتھ شلاس کے نقات عمل ملا کر بندی سنجے اور ایم پی اربین کی قلاب برہمی کا اظہار کیا آرمو روکنہ اسمبلی پیو سی کمیڈی چیرمن جیوین رڈی نے ہیڈباد میں واقعی تلنگانہ بھون میں میڈیا کے ساتھ شلاس منعقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کے قائدین کی جانب سے بے بنیاد الزمات آیت کرتے ہوئے اقلاقی کی ساری حدی پار کرنے کا اظہار کیا اسی طرح سے نونے مزید کہا کہ حال ہی میں ایم پی سنجے کی جانب سے سخت ترین لہجے میں بات کرنے کا طریقہ ایک کار ہم اگر اختیار کریں گے تو آپ کا ریاستہ تلنگانہ میں چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سنجے اور ایم پی اربین پر برہمی کا اظہار کرتے ہی کہا کہ کورونا وائرس کی دوران ٹیارس پارٹی کی جانب سے عوام کی بھرپور مدد کی گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے کالا دھن باہر لانے کی بات کر کے روپیہ بھی نالا کر اپنی کمزور اقیادت کا ازہار کرنے کا انکشاف کیا مار آیا نیگا نمستے ٹرمپ آنی دے شانکی پرچین جیشن اٹھ وینڈ 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 کابட்டی وار اے مات نارت تر وارکی آرثم ایتھلے ایک کائنا بانڈ سانجائی اینک کائنا اگ گونڈ ار وینڈ فیک ار وینڈ آیا نا پوین ایلکشن لوں ڈائیریکٹ گا بانڈ پیپر مید راسی چھینڈ بانڈ پیپر مید نینو گیلشینا اینک ایک وینڈ پیپر مید Evercess اچھúsica موسیقی 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 عوام بلقصوص ریل سٹیٹ کے کاروبار سے منسلک لوگوں سے گزارش ہے وہ درگاہ صوفی صوفی نگر نرمل کے زمین کی قریدی نہ کرے اور درگاہ صوفی کے زمین کی حفاظت کرنے کے لیے سجدہ نشن صاحب کی کوششوں میں ان کا ساتھ دے آج ہم تمام لوگ الیکٹر آفیس میں یہ احتجاج کے لیے آئے ہیں کہ درگاہ شریف کے احاتے میں جو لینڈ گرائبرز اللیگلی خفزہ کر رہے ہیں جو لوگ انوں کو بٹھا کے جو لینڈ گرائبرز ہیں وہ ہم تمام کو ہراراش کر رہے ہیں ڈے بے ڈے لائف میں اور فیسیکلی اور مینٹرلی منشن دے رہے ہیں ہم لوگوں کو پچھلے تین دن سے وہاں پر ایک کنسٹرکشن چل رہا جو ٹین شیٹ کا ہے وہ لوگ سٹرکچر بنا دیئے تین دن پہلے بھی ہم لوگ پروٹیسٹ کریں کلیکٹر کیمپ آفیس گئے کلیکٹر سب ہم لوگوں سے نہیں ملے پولیس میں کامپلینٹ کیے ہیں پولیس میں کامپلینٹ بھی کیے ہیں ہم لوگ تین دن سے ابھی آج منڈے کے دن گورنمنٹ ہولیڈیس سے آج منڈے کی دن ہم آئے یہ پروٹیسٹ کے ساتھ کہ وہ جو ٹین کنسٹرکشن ہو رہا پہلے تو درگا شریف میں ٹین کنسٹرکشن ہوئے اس کے خلاف آرڈیو میں ٹین کورٹ میں کلیکٹر کے پاس کیسے آلڈی پینڈنگ ہیں اس کا کوئی موقع ابھی تک نہیں ہے کوئی بھی کیس ڈسپول نہیں ہوا وہ انڈیگل موٹیشنز پہ اور موٹیشنز ہو رہے ریجیسٹریز پہ ریجیسٹریز کوئی بھی نہ کلیکٹر سے نہ ریوینیو سے اسی طریقے سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے سب ریجیسٹرار ریجیسٹریز کرتے جارے ایماروز اس کو موٹیشنز کرتے جارے ہم لوگ ہی مرتب زیرا نظمباز زیٹری ٹی چیئرمنی وٹل روہ کے صدارت میں مناقیت کر دا اصلاس میں مہمان قصصی کے طور پر ریاستی وزیر پرشانت رڈی نے کیش روکت رڑی کے صدارت میں شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت کی برسر اختیار پر آنے کی بات ریاستی وزیر آلہ کیسیا تمام دکقات سے تعلق رکھنے والفراد کیلئے کئی ترقیاتی فلسکی مات کے تحت فوائد پہنچا رہی ہے اسی طرح سے ان کی کامیاب ترین قیادت میں پلپرگتی کی کام تیزی کے ساتھ عمل میں لائے جاتے ہیں مقامی عوامی نمائندوں کی جانب سے خوشی کا احساس کیا جائے ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف موزات میں ترقی کو مندرہ سے رکھتے ہوئی پلپرگتی حریتارم شجر کاری پرگرام وائکونٹا دامم کے کاموں کو تیزی کے ساتھ روبی عمل میں لاکر عوام کو راحت پہنچانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کورونا کی روکتام کے لئے محکماتی پوستہیت کا عملہ پنچائد میونسپل روینیو پولیس آئی سیڈی ایس و دیگر محکموں کے ملاسمین کے جانب سے کامیاب ترین قدمات انجام دینے پر شکریہ دا کیا موسیقی موسیقی نظمباد کلیکٹر نارائن رڈی نے آج نیشنل روڈ سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئی کلیکٹریٹ کی احاتمی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے قیام عمل میں لائے گے بینر لانچ کا آغاز عمل ملا رہا زلہ نظمباد کلیکٹر نارائن رڈی نے آج قطرے سے پاک معاشرے کی تعمیر عمل ملانے کے مقصد کے تحت نیشنل روڈ سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئی کلیکٹریٹ کی احاتمی محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے قیام عمل میں لائے گے بینر لانچ کا افتدہ عمل میں لاتے ہوئی کہا کہ اس ماہ کے 18 تاریخ سی 17 فروری تک منقید ہونے والی شہر بیداری جلاس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوئیش کرتے ہوئی کہا کہ جانب نقصان وہ عملاق کی نقصان کو روکنے کے لیے عالم صدی پر نیشنل روڈ سیفٹی پروگرام کا انقاط عمل میں لائے جانے کا حصار کیا اور کہا کہ انسان کی چھوٹی سی غلطی کے باعث 85 فیصد حادثات رونما ہو رہے ہیں اسی لیے گاڑیوں کو چلانے کی دوران چند احتیاطی تدابیر اختیار کر گئے ہم اپنی قیمتی جانوں کا تحفظ کرنے کا انکشاف کیا اس پرق برام میں ڈاکٹر ونکٹا رمناو ڈیپٹی کمیشنر متحدہ دلہ راجو بودھن ونکٹا سوامی آرمور ونکٹا یا ودیگار نشکات کے ڈیویزن نمبر 99 میں 6 لاکھ روپے ترقیاتی کاموں کے لیے منظور 10 لاکھ روپے لاغت سی حمیدیا مسجد کے پاس سیسی درائن کے کاموں کا میر نیتو کیرن ڈیپٹی میر محمد ادریس کان کمیشنر بلدیہ جدیش پارٹل کے ہاتھوں سنگے بنیاد ڈیویزن نمبر 69 احمد پرہ کولنی میں 6 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں آدھ مزدے حمیدیا کی پاس 10 لاکھ روپے سے درائن کی کاموں کا سنگے بنیاد نیزمباد منزبل میر نیتو کیرن کمیشنر جدیش پارٹل ڈیپٹی میر ادریس کان کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر ماؤن کورپریٹر الحاج رفعت محمد خان نے بتایا کہ ڈیویزن کی ترقی کے لیے جملہ 60 لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لائی تھی جن میں 10 لاکھ روپے سے درائن کے کاموں کو مکمل کیا جائے گا اس کے علاوہ سیسی روڈ اور دیگر ترقیاتی کاموں کو پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عوام کی قدمت ہی میرا اولین فریصہ ہے اور ڈیویزن کو مثالی حلقے میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیا جائے گی اور ڈیویزن میں عوام کو بنیادی سہولتی فراہم کرنے کے لیے مختلف ترقیاتی کاموں کو اجام دیا جا رہا ہے یہ آگئے رفعت محمد خان ایک ایسے سیاسی لیڈر ہے جو ہمیشہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوام کی قدمت اجام دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی قوم کی قدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ڈیویزن ہی نہیں بلکہ نظمواز جلہ ستیب پر مسلمانوں کے مسائل کو جاگر کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اس پروگرام میں یوت لیڈر سرفراس قان کے علاوہ دگر مجلسی قائدین موجود تھے مون کورپریٹر رفعت محمد خان نے میر نیتو کرنے ڈپٹی میر اور کمیشنر بلدیا جتیش پاٹل کی گل پوشی و شال پوشی اس موقعی پر عوام کی قصیتدات اور مجلسی قائدین موجود تھے دلنگانا سرکار آنے کے بعد اپنے دلنگانا سٹیٹ میں بہت زور سے ڈیولیپنٹ کے پروگرامز چل رہے ہیں اسی کے دوران اپنے نظامباد اربن میں بھی اپنے اربن ایمیلے گانیش انہ جی نے بہت پوشش کر کے اچھی طرقے سے فنڈس لا رہے ہیں اپنے ڈیولیپنٹ کے لیے اپنے شہر کو دیکھے تو بھی اپنے اربن کو دیکھے تو بھی کتا اچھا بیوٹیفکیشن ہو رہا ہے سب کو پتا چل رہا اسی کے دوران اب سب ڈیوزنوں میں بھی کامہ شروع ہو گئے ہیں اسی کے دوران آج 59 ڈیوزن میں آج جنرل فنڈ سے اور آر این بی فنڈ سے دو بھی سی سی روڈ ڈیوزن نمبر 59 میں ڈیوزن سی سی روڈ کا اینارش حمل میں آیا آج میر میڈم صاحبہ اور ملسپل کامیشتر صاحب اور ڈیپٹی میر صاحب اور کچھ کارپوریٹرز اور میلے کے نو جان اور سینر سیڈیزنز یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر یہ کئے سالوں سے پینڈنگ میں کام تھا لوگوں کے سر پر ہمارے نظامباد اربان ایمیلے صاحب اور میڈم میر صاحب ڈیپٹی میر صاحب اور کمیشتر صاحب کی کوششوں سے نظامباد میں ہر جگہ کام جان بھی ضروری کام مجلس ہو رہا ویزٹ کر کر ایمیٹیٹ لگایا جا رہا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بھی کچھ بھی پرابلم ہے اگر کچھ پرپس ہو لے تو آپ ہمارے کو بولیے ہمارے نارلنج میں لائیے آپ ہمارے ہی ایڈیپٹی مٹرین تو ایکچلی وہ کہنا ہے تو اس کو کورپوریشن نے لوکل لوگوں کے کورپوریشن کے ساتھ زبردستی سے نہیں لوگوں نے بھی کورپوریشن دیا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے وہ سلابز ہٹائے گئے تھے اور اس کا پورا جو ڈیسلٹیشن ہے وہ کیا گیا تھا اور ابھی اس کے لئے خاص جو گئے کانسل میں ہی ایک خاص ماشین مانگائی جا رہی ہے جو چھوٹے ٹرینز کو ڈیسلٹنگ کراتی ہے تو ڈی پیفٹی پور کینال کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہی اس ماشین کو مانگائی جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ریلوے کروسنگ کے جگہ پہ ایک بہت ہی نارو ہے وہ ایریا جہاں سے پانی رک جاتا ہے جائم ہو جاتا ہے اور بیک وارٹر ڈی پیفٹی پور کینال کے پاس میں گھروں میں گوشتا ہے بھیمگل گورنمنٹ ایریا ہسپیٹل میں آج کوویڈ نائنٹین ویکسین سینڈر کا افتتہہ انجام دیا گیا گورنمنٹ ایریا ہسپیٹل بھیمگل میں آج کوویڈ نائنٹین ویکسین سینڈر کا افتتہہ انجام دیا گیا اس موقع پر چوٹ پلی روی زیٹ پی ٹی سی محمد عبدال مویز دلہ پریشت کو اپشن میمبر ایمپی پی بھیمگل میں شاہر میلز پل چیئر پرسن رلسٹری اور ایمپی ڈی سی اس کے علاوہ دیگر قائد موجودت اس موقع پر ڈاکٹر اور ہیلتھ ورکرز کو کوویڈ نائنٹین ٹی کا دیا گیا یہاں پر ٹیک اندازی کے لئے مطالقہ تمام تر سہولیات دستیاب ہے باسپرہ الکاسمالی کے ٹیارس پارٹی انچارچ پوچھرام سریندر اڈی کو کوٹگیر منڈل کی احادے میں واقعی سرکاری ہسپیٹل میں کوویڈ بیکسن ٹیک کا مراکس تھا افتتہا عمل ملائے گیا باسپرہ الکاسمالی کے ٹیارس پارٹی انچارچ پوچھرام سریندر اڈی نے کوٹگیر منڈل کی احادہ کوٹگیر پتنگل موزات میں واقعی سرکاری ہسپیٹل میں کوویڈ نائنٹین بیکسن ٹیکہ مراکس کا افتتہ عمل ملاتے ہوئے کہا کے دس ماہ سے کورونا وارس کی باعث عوام کو کئی ایک مسئل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا تین چار ماہ لگڈان کے دوران انتہائی مشکل ترین تجربات سے دو چار ہونا پڑا اب کورونا کی روکتام کا وقت آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک کورونا کی روکتام کے لیے ہر ایک موزہ خوربہ وارڈوں میں محکمہ تیب و سہیت کاملا پنچائت مینسپل روینیو پولیس آئیسی ڈی ایس و دیگر محکموں کے ملازمین اوہدیدار بہادورے سے آگیا کر جدو جہد کے ان تمام قادل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کیا اور کہا کہ کورونا ویکسین کے تیاری کی سائنس دانوں کی کوشش سماری آور ثابت ہوئی ہے یہ کہتی ہوئی کہا کہ کورونا ٹیکے کو پہلے مرحلے کی طور پر محکمہ سہیت وطیب کے ملازمین کو ٹیکے دیے جائیں اور دوسرے مرحلے میں مینسپل روینیو پنچائت راج سفائی کرمہ چری محکمہ پولیس کے ملازمین ودیگر محکمہ جات کے ملازمین کو ٹیکے دیے جانے کا ان کے شاف کیا مینسپل روینیو ریاستی وزیر پرشاند رڈینی آج دورہ کرتی ہوئی کئی ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ ریاستی وزیر مہتو وشورہ پرشاند رڈینی آج دورہ کرتی ہوئی بھالکوڑنا منڈل اتوار پیٹ دیہات میں بابو جنگ جیون رام مجاسیمے کی نقاب کشائی عمل میں لاتے ہوئے نظم باز زلہ پریشت کی کلاس میں شروع کرتے ہوئے تبادلی قیال مکمل کرنے کے بعد ارگٹلا منڈل کی مقام پر تھیارس پارٹی سے وابستہ قائدین زین الدین کی دختر کی شادی میں شرگت کر کے نئے شادی شدہ جوڑے کو پرخلوس مبارک بات پیش کیسی طرح سے دوپیر کے عوقات میں ویلپور میں بالکونڈا بھیمگل منڈلوں میں تعلق رکنے والے قائدین وکارکنان تھیارس پارٹی میں شمولی پروگرام میں شرگت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے ذریخدار پر آنے کے بعد ریاست کو سنہر تلنگانہ میں تبدیل کرنے کے لئے وزرعالہ کیسی آر نے بیشتر فلائسکیمات اور ترقیاتی کاموں کو شروع کیا ہے جس سے موزات کی نئے صورت گری ہوئی ہیں اور ریاست کے تمام طقات کے عوام کی حالات زندگی میں بہت جائی ہیں اس طرح سے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت تلنگانہ کسانوں کی فلاوہ بہبود کے لئے کوشہ ہیں ریاست کے کسانوں کے کسان یونین نہیں ہے جبکہ ریاست کے محکمہ اور انجیوز کی فارم اور کمیٹیاں موجود ہیں ریاست کی کاشتکاروں کو جدید انداز میں کھیتی کرتی ہوئی پیدوار حاصل کرنے کے لئے کہتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے فلائسکیمات کو جال رکھا ہے ان میں وزائف وزائف پیرانہ سالی مازورین اور تنہا زندگی گزارنے والے خواتین کے وزائف شامل ہیں تمام طبقات کی عوام ریاستی حکومت کی اقدمات کی وجہ سیکھ کو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا انگشاف کیا گرامو پرجل کو نا ھردیپور کا سبا کانشل تلی یست تلی ننو اٹو منچ کارکرون لوں پال گمپ جی سن نن کو نا ھردیپور کا دنیو تلی یست تلی مندل گنگار گرو چنن چن نی یا نکوٹ پرد لیسٹ اینا پر والے زلہ کامردی جکل رکنے سمالی ہنمن چن دین جکل مندل کی مقام پر واقع سرکار ہسپیٹل میں کوویڈ ویکسین پروگرام کا آغاز عمل مل مل سرکار ہسپیٹل میں کوویڈ نائنٹین ویکسین پروگرام کا آغاز عمل مل آتے ہوئے کہا ہر مرکز میں کم از کم تیس افراد کو ٹیکا دیا جائے گا خصوصی کنٹرول روم کا بھی قیام عمل مل 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 مرحلے کی طور پر میڈیکل آنڈ ہیلتھ اور آنگن واری سٹاف کو دیا جائے گا اور پولیس سانیٹیشن ملاس مل اور فرنٹ لائن کرونا وارس کو دیا جائے کرونا سلshan کنٹرول ملاس سانش ملاس کنٹرول مل ملاس kommال کرونا سوال 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 کرونا ا постоян ART کانگرس پارٹی کے سابقہ ڈی سی سی صدر تاہر بن حمدان کے ہاتھوں موزاز سیرنا پلی میں قائم کردہ بسٹرین کا افتتہ حمل ملیا زلان ازمباد کانگرس پارٹی کے سابقہ ڈی سی سی صدر تاہر بن حمدان نے آج نوی پیٹ منڈل موزاز سیرنا پلی سدھا کر رہاو نے اپنی اہلیہ بھارتی کے دسویں برسی کے تحت وڈیرہ کولنی میں جدید طور پر تعمیر کردہ بسٹرین کا آغاز عمل ملاتے ہوئے کہا کہ سرنا پلی سرپنٹ صدا کر رہاو نے اپنی اہلیہ کی یاد کو مد نظر رکھ کر عوامی سہولت کے لیے بسٹرین تعمیر کرنا قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ سرپنٹ نے اپنی اہلیہ کی آج دسویں برسی کے موقع پر اپنی ذاتی قرچ سے دو لاکھ روپے کی مسارف سے بسٹرین تعمیر کرنے کے ساتھ مقامی عوام میں پھل بسکٹ کی پرامی عمل ملاتے ہوئے عوامی قدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ایک نیک دریہ دل انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا اس پرگرام میں سابقہ زیڈ پیٹی سی سری نواز گوڑ سابقہ ایم بی پی راما چندر کانگرس قائدین مائی پال ریڈی پتنگل بابو ودیگر نشکت کی ایم بی پی راما چندر کانگرس قائدین مائی پال ریڈی پتنگل بابو ودیگر نشکت کی مائی پال ریڈی پتنگل بابو ودیگر نشکت کی مزید آنے والے ایام میں ترقیاتی کاموں کے تعلق سے واقفیت حاصل کر کے تبادلے قیال کیا اس پرگرام میں مینسپل ڈی ای شیو آنندم اے ای سری نواز گوڑ سابقہ نشکت کی آرمول کی چویتہ تنظیم کی نگرانی میں نیشنل روڈ سیفٹی پروگرام کا اینکات عمل میں لانے پر بحیثیت مہمانے قصوصی کے طور پر ڈیپٹی کامیشنر آروین بابو نے شرکت کرتی بھی کہا کہ پہلے مرحلے کے طور پر روڈ سیفٹی پروگرام کے تعلق سے اب ہمیں شور بیدار شلاس مراقب کرنا کافی خوشین بات ہے یہ کہتے ہوئی کہا کہ ہر ایک فرد ٹرافیک کے رسولوں پر عمل کرتے ہوئی گاڑیوں کو ضروری دستویزات اور ڈرائیونگ لائسنس اپنے ساتھ رکھنے کا ازار کیا اس پروگرام کو مدنظر رکھتے ہوئی ڈاکٹر بھی مدوشی کرنے زیادہ قیال کرتے ہوئی کہا کہ زیادہ تر حاضر ساتھ چھوٹی سی غلطی کے باعث پیش آئے اسی لئے گاڑیوں کو چلاتے وقت احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے خیمتی زندگیوں کا تحفظ کرنے کا انکشاف کیا روز دستویزات اور ڈرائیونگ لائسنس اپنے خواہد کرنے کا انکشاف کیا نسبباد میں نیتو کرنے شہر کے ارسا پلی میں واقعی اربن پرائیمری ہلس سینٹر میں کوویڈ فیکسین مرکس کا افتتہ کیا نسبباد میں نیتو کرنے شہر کے ارسا پلی میں واقعی اربن پرائیمری ہلس سینٹر میں کوویڈ ویکسین مرکس کا آغاز عملی ملاتے ہوئی پہلے مرحلے کی طور پر ویکسین کو سپر انٹینڈنٹ اور ڈیپٹی ڈی ایم این ہیچو اور میڈکل آفیسر علتاف و دین کی نگرانے میں دیا گیا اس موقعی پر انہوں نے کہا کہ آج تیس افراد کو ویکسین دی جانے کا اظہار کرتی ویکہ کے گزش تھا دو یوم قبل ہی ریاستی وزیر احمد وشورہ پرشاند رڑی کی جانب سے سرکاری آسپیٹل میں ویکسین پروگرام کا آغاز عمل میں لائے جانے کی بات پہلے مرحلے کی طور پر کوویڈ ٹی کا لینے والے فراد صحت مند ہوئے ہونے پر تمام عوام بلا ججہ کوویڈ ٹی کا لے کر اپنی قیمتی زندگیوں کا تحفظ کرنے کا انکشاپ کیا اس پروگرام میں شہر یو اسینہ کینڈرم ڈیٹی ڈی ایم اچو گارو ڈاکٹر انجانہ گارو اور میڈیکل آفیسر شروع سے ہی کرونا جب سے آیا ہے تب سے بڑی مشکل کے ساتھ میں بھی وہ لوگ کرونا کو برابر سب ہی کو نہ ہو اس کے لئے بہت سارے کوشش ہو کے بعد یہ ویکسین کا بھی لانچ ہو رہا ہے تو بہت خوشی کا محول ہے یہاں پہ آئی ریلی تھینگ دھے فورٹ آف میڈیکل ٹیم ہیر اسی کے ساتھ آج یہاں پہ ہیلڈ سپروائیزر پدما جی پدما لاتا جی کو سب سے پہلے انہوں انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ آگے آکے لگوایا اور آپ یقین نہیں کروگے ہستے ہوئے ویکسین لیتے ہوئے میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کئی لوگوں میں ابھی بھی ایک کچھ ڈاؤٹ ہے کی اس سے کیا ہوگا ہمیں لیکن یہ پوری طرح سے ٹیسٹ کیا گیا ویکسین ہے اس پہ سارے ٹرائلز ہو چکے ہیں سابقہ مجلسی کوپشن میمبر سید خیصر نے نسمباد کی سڑکوں پر میلاتان رن کرتے ہوئے کسانوں کے قلاف قوانین کی مضاحمت کرتے ہوئے انہوں کا احتجاج درج کیا اور زلہ کلیکٹر کو یاد داشت پیش کی مسیصل کئی دنوں سے ملک ستے کسانوں کے خلاف بنایا گی قانون پر کسانوں کے جانب سے حکومت کی خلاف احتجاج جاری اور اس احتجاج میں کئی کسان ابھی تک شہید بھی ہو چکے ان کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے نسمباد کے گول میڈلسٹ ایدلیٹس و سابقہ مجلس کوپشن میمبر سید قیصر نے ایک انو کا احتجاج نسمباد میں درج کروایا جو کی تارقی جو کی تارقی ہے انہوں نے اکیلے نسمباد کی سڑکوں پر میراتان رن کرتے ہوئے کسانوں پر ہو رہے مظالم پر روشن رہ دی انہوں نے اس احتجاج کے شروعات پھلانگ چوک سے کرتے ہوئے شہر کے مختلف سٹیچو سے گزرتے ہوئے سلا کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان قوانوں کے خلاف نمائن درگی کی کسان بچاؤ جوان بچاؤ دیش بچاؤ ایگری کلچر بل کو کینسل کرو اس حسنہ میں ایک ریلی یعنی میں رن کرتے ہوئے پھلانگ چورستان بیٹ کر سٹیچو سے سٹارٹ کیا گیا اور ماں سے شروع ہوتے ہوئے شیواجی چورہ سے ہوتے ہوئے اقبال منار محروپارک گاندی چوک شہید بھگت سنگھ سٹیچو سے لے کے مضافین سے لے کے لار بھازو شاسری مجھے سنجھے تک اس کا خاتمہ ختم ہوا ریلی کے بعد الحمدللہ ہم لوگ بلتا سو آج میں منانم دے رہے ہیں یہ ریلی کرنے کا مقصر یہی ہے کہ کسان بل کو گورنمنٹ فوراں واپس لے کسان پریشان حال ہے ہاں سووں کسان مر رہے ہیں بارڈر پر سووں دن سے بلتا سو کسان بارڈر پر بلتا سو احتجاج کر رہے ہیں کہ کسان بلوابس لو یہ کالا خانون ہے یہ کا خانون کے اندر کلیر بتایا گیا کہ ہم جو پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سٹوریج جو فوڈ ہوتا ہے اس کو سٹوریج کر سکتے ہیں جتنا اختتام سے قبل ہنے سے ڈالتے ہیں آج کی اہم سو رخیوں پر سی ایمکی سی آر کی زیر قیادت میں ترقی و فلائس کی مات جاری زلہ پریشت اجلاس سے ریاستی وزیر پرشان ترڈی کا کتاب کر کئی اہم امور پر کیا تبادل خیال نظمفاد کلیکٹر نارا اینڈرڈی نے آج نیشنل روڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیکٹریٹ کے اخاتے میں میکی میں ٹرانسپورٹ کی جانب سے قیام عمل میں لائے گئے بینر لانچ کا آغاز عمل میں لائے گئے آج نظمفاد کلیکٹر نارا اینڈرڈی نے آج نظمفاد کلیکٹر نارا اینڈرڈی آرمو رکنے اسملی پیو سی کمیڈی چیرمنن جیو انڈرڈی نے ہیڈباد میں واقعی تلنگانہ بھون میں میڈیا کے ساتھ اسلاس کرنے خات عمل میں لائے گئے ایم پی بندی سنجیب اور ایم پی اروین کے خلاف برہمی کا کیا اظہار مرکزی قیمت کسانوں کی خلاف اعلان کردہ کالق قانون پر سابقہ کو آپشن ممبر سعید خیسر کا انہو کا احتجاج ماراثان کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر سی ملاقات و نمائن دکھی میر نیتو کیرن و ڈپٹی میر ادریس کان کے ہاتھوں چل کے مختلف علاقوں میں ترقیتی کاموں کا آغاز آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ